بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو جوار چینل علیشہ ڈیزائنی آج ہم بنا رہے ہیں سلیوز ڈیزائن تو پلیس ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک ریکویسٹ ہے کہ میری ویڈیو کے انت تک ضرور دیکھیں ویڈیو کو پسند آنے کی صورت میں لائک ضرور کریں تو چلے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے ہم نے اپنا سلیوز لیا ہے آپ اپنے ناپ کے حساب سے اپنے بازو کو کاٹ سکتے ہیں اس کے بعد ہم نے یہ سٹک پیپر لیا ہے جتنے ہمارے یہ بازو کی لیندھ ہے اتنا اور جہاں پہ ہم نے اس کی ڈائین چوڑ آئی لیا ہے اور جس کی لمبائی ہے وہ ہم نے اپنے سلیوز کے حساب سے لیا ہے اس کو اس طرح سے فولڈ کرنے کے بعد اس طرح سے نشان لگا لیں گے اب جہاں پہ ہم نے نشان لگایا ہے وہاں پہ جس طرح سے ہم نے نشان لگایا ہے نشان کو ہم نے اس شیپ میں لگایا ہے اس طرح سے ہم کاٹ لیں گے یہ ایک انچ کی گیپ سے ہم نے اس طرح سے نشان لگانے ہے اور ساری جو ہمارے سلیوز کا سٹک پیپر اس کو کاٹ لینا ہے یہ اس طرح سے کاٹنے کے بعد ہمارے پاس یہ دیکھیں اس سارا ہم نے کاٹ لیا ہے اور یہ آیا ہے ڈیزائن آیا ہے ہمارے پاس اور اس کے بعد ہم نے یہ بازو کے فرانٹ پہ لگانا ہے یہاں پہ ہم نے اس کی ڈیڈ انچ جو ہے وہ چوڑائی لی ہے اور لمبائی ہم نے بازو کے حساب سے لی ہے یاد رہے ہم نے یہ والے جو سلیوز کا کپڑا لیا ہے یہ ہم نے اپنا فائنل تیار لیا ہے ایکسٹر جو سٹچنگ میں ہے وہ ہم اگے اس کے یہ سٹک پیپر لگائیں گے تو وہ ہمارا اس میں جو سلائی کا کپڑا ہوگا اب ہم نے یہ جو سٹک پیپر لیا ہے اس کو ہم نے اپنے سلیوز پہ اس طرح سے یہاں پہ چپکا لینا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ ہم نے یہ اپنے جو سٹک پیپر کاٹا تھا فرانٹ پہ پرنٹ کپڑے پہ اور اپنے سلیوز پہ بھی اس کو اس طرح سے لگا دیا ہے اس کے بعد ہم نے اس کے نیچے یہ ایکسٹر کپڑا لیا ہے اور اس کے اوپر رکھیں گے اور بلکل سٹک پیپر کے ہم نے ساتھ سلائی لگانی ہے بلکل کنارے پہ یہ دیکھیں یہ ہم نے اس طرح سے سلائی لگا دیا ہے اب جہاں پہ ہم یہ جو ایکسٹر کپڑا ہے اس کو کاٹ لیں گے اور جہاں سینٹر سے ہم نے اس طرح سے کاٹ لگانا ہے سارا ہم کاٹیں گے اور اس طرح سے کاٹ لگا کے اس کو سیدھا کریں گے اور پریس کر لیں گے یہ دیکھیں یہ سارے لگانے کے بعد اس کو سیدھا کیا اور پریس کرنے کے بعد ہمارے پاس یہ اس شیپ میں آگئے ہیں یہ فرانٹ پہ بھی جو ہم نے لگانا ہے پرنٹیٹ کپڑے کا ہم نے یہ بھی ہم نے اپنا اس طرح سے تیار کر لیا ہے اب یہاں پیچھے سے ہم اس کو اس طرح سے آپس میں اس طرح سے سلائی لگا دیں گے اس کے نیچے یہ ایکسٹر کپڑا رکھیں یہاں پہ اس طرح سے سلائی لگانے کے بعد اب ہم نے یہ جو کپڑا اندر کی سائٹ فولڈ کیا تھا اس طرح سے ہم نے اس کے کنارے پہ سلائی لگا لینی ہے اس طرح سے سلائی لگا لینی ہے ہم نے اب یہاں پہ اس کی اُلٹی سائٹ پہ ہم نے یہ جو فرانٹ پہ یہ ڈیزائن بنایا ہے اس کو ہم نے اس طرح سے رکھنا ہے اور یہاں پہ اس طرح سے سلائی لگانی ہے یہاں پہ اس طرح سے ان دونوں کو اس طرح سے جوڑ کے اس کی اُلٹی سائٹ پہ بھی ہم نے سلائی لگا لینی ہے جہاں پہ اس طرح سے سلائی لگانے کے بعد ہم اس کو اس طرح سے سیدھا کریں گے اور ایکسٹر جو ہمارے پاس کپڑا ہے اس کو اندر کی سائٹ فولڈ کریں گے اور اس کی بلکل کنارے پہ ہم نے سلائی لگا لینی ہے یہ یہاں پہ دیکھیں ہم نے اپنی سلائی کمپلیٹ کر لیے اس کے بعد ہم نے یہ بیٹس لیے ہیں یہ جو اپنی لیئرز بنائی ہیں اس کے سینٹر میں ہم نے یہاں پہ اس طرح سے یہ بیٹس اٹیچ کرنے ہیں اپنی سلائی لیئرز پہ ہم نے اسی طرح سے یہ سارے بیٹس اٹیچ کر دینے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ اس طرح سے ہم نے یہ سارے بیٹس اٹیچ کر دیئے ہیں اب یہاں پہ یہ جو ڈیزائن بنائی ہے بلکل اس کے اس طرح سے سینٹر میں ہم نے اپنے یہ بیٹس لگانے ہیں یہاں پہ اس طرح سے بیٹس اٹیچ کرنے کے بعد ہم نے یہاں پہ بھی لگانا ہے اور باقی جو سارے ہیں وہ بھی ہم نے سیم اسی طرح سے لگانے ہیں یہاں پہ یہ دیکھیں یہ سارے بیٹس ہم نے لگا دی ہیں اور اس کے بعد ہمارے جو سلیوز کی لکھ ہے وہ بہت ہی خوبصورت آ رہی ہے سیم اسی طرح ہم نے اپنے جو دوسری بازو ہے اس کو بھی بنا لیا ہے انشاءاللہ یقیناً آپ لوگوں کے میری جو سلیوز ڈیزائن کی ویڈیو بہت پسند آئے گی تو پلیز میری چینل کو سبکرائب ضرور کریں ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں اور میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا بلکل نہ پھولیں تو چلیں میری اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ